اسلام علیکم میرا نام ادن ہے اور آج ہم بات کرنے والے کے maximum likelihood کہ جب method ہے جو ہم logistic regression کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں s curve کو fit کرنے کے لئے وہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کے اندر جو linear regression میں استعمال کرتے ہیں least square residual کا یا پہ least squares کا وہ استعمال کیوں نہیں کر سکتے اور اس کو ہم کس طرح calculate کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اگر یہاں پر آپ کو ابھی تک linear regression اور multiple linear regression کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے پہلے وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اگر آج آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہم نے آج discuss کرنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو پہلے جائیں اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں پھر maximum likelihood کا concept جو ہم نے آج discuss کرنا ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں کہ maximum likelihood کیا ہوتا ہے شروع ہم وہی سے کریں گے جہاں سے ہم نے last time چھوڑا تھا تاکہ آپ اور میں دونوں ہم revise کر لیں ٹھیک ہے کہ ہم نے last time کیا بات کی تھی اور ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ کس طرح پہلی والی چیزوں سے relate کر رہے ہیں logistic regression ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے example یہ لی ہے کہ ہمارے پاس ایک weight اگر ہے x-axis کے اوپر اور ہم predict کرنا چاہا رہے ہیں کہ کوئی obese ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس weight ہے اور ایک طرف میرے پاس ہے is obese جو کہ yes کو show کر رہا ہوتا ہے اور is not obese ہے تو not کو show کر رہا ہے اور یہ میرے پاس کچھ points ہیں یعنی کہ میرے پاس جو weight ہے اس کے مطابق ہمیں یہ information ہے کہ یہ obese ہے بندہ اور یہ obese نہیں ہے اور ہم نے کیا کام کیا تھا ہم نے اصل میں یہ line کو fit کیا تھا یہ s curve جو ہوتی ہے اس کو fit کیا تھا اور ہم نے ادھر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو y-axis ہے وہ جو is obese ہے اس کو ہم نے 1 سے represent کیا ہے اور 0 کو ہم نے نو سے represent کیا ہے یعنی کہ وہ obese نہیں ہے یہاں دیکھا ہم نے چیزیں دیکھیں تھی اور ہم نے last time یہ والی بات بھی دیکھی تھی کہ جو linear regression ہے اس میں ہمارے پاس y-axis میں کیونکہ ہم نے اس میں بھی height اور weight کا concept لیا تھا یہاں پر ہمارے x-axis تو same ہے weight ہے لیکن linear regression میں جو ہمارے پاس height تھی وہ infinitely many times ہو سکتی ہے یعنی کہ میرے پاس کوئی restriction نہیں ہے y-axis پہ کوئی value 0 بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے for example کوئی value ساتھ ہو سکتی ہے 10 ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی restriction نہیں ہے کچھ بھی value ہو سکتی ہے لیکن logistic regression کی جو y-axis ہے وہاں پر restriction ہے وہاں پر limitation ہے یعنی کہ وہ 0 سے 1 کی درمیان میں رہ سکتی ہے کوئی probability ٹھیک ہے تو یہ جو restriction ہے اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو concept ہوتا ہے linear line کا یا ہم جو least residual لگا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر نہیں لگا سکتے اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کسی ایسی coordinate system میں جہاں پر یہ restriction ختم ہو جائے تو اس کا جواب ہے یہ جادو ہم کر سکتے ہیں اور یہ جادو ہم کس طرح کر سکتے ہیں ہم لیں گے log کا سہارا log وہ والا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ہم لیں گے logs جس طرح ہم کہتے ہیں log of base 10 natural log etc وہ والا logs ہم لیں گے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم access کو تبدیل کریں گے اب یہ والی بات ہم already log odds اور log کی ویڈیو میں جو ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہیں statistics for data science کی playlist کے اندر وہ ہم لیں ڈیٹیل میں دیکھی ہوئی ہے اگر آپ اس چیزوں کو refresh کرنا چاہتے ہیں تو جا کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دو ویڈیوز ہیں ایک ہے log کی اور ایک ہے log odds کی کہ odds کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ relate کر رہے ہوتے ہیں لوگ کے ساتھ اور ہم ان کو کیوں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا function جو logit function کلاتا ہے وہ بھی ہم نے وہاں پر دیکھا تھا P over 1 minus P کا ہوتا ہے یہاں تک باتیں وہ ہی ہیں جو ابھی تک ہمیں پتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اس zero سے one والی axis کو تبدیل کرنا ہے ایک ایسی axis میں جہاں پر یہ restriction ختم ہو جائے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس y axis پہ obesity کی probability ہے اور logit function کے اندر بھی ہمارے پاس probability ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں درمیان سے ہم نے ایک point لے لیا zero 0.5 وہ ہم نے جب اس کے اندر لگایا 0.5 divided by 1 منہ 0.5 تو میرے پاس کیا بنا log of جو مجھے ذرا comment section میں بتائیں کہ log of کیا بنا اور وہ جو log of بنا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے equal to zero اس لئے میرے پاس یہ اس axis کا یہ zero والا point آ گیا اور کیونکہ میں نے odds of obesity ہے میرے پاس ہیدھر y axis کی طرف ہم obesity کی probability سے اب convert ہو رہے ہیں log of obesity کی طرف ٹھیک ہے اس کا ہم odds of obesity بھی کہہ رہے ہیں log of odds of obesity ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ یہ point ہے 0.73 اب ہم P سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو 0.73 میں نے لیا اس کو میں نے اس کے اندر پلک کیا تو ہمارے پاس 1 آئے گا اس کے بعد ہم اوپر جائیں گے probability 0.73 سے اوپر 8 کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارے پاس 2 آ جائے گا اس طرح 3 آ جائے گا and so on جیسے اب ہم 1 کے قریب جائیں گے اب یہاں پر ایک چیز interesting ہے کہ ہم log of 1 اگر اس میں plug کرتے ہیں log 1 divided by 0 تو یہ اصل میں بن جاتا ہے infinity کیونکہ وہ undefined ہے اور جب ہم کہتے ہیں 1 by 0 تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ infinity کی طرف چلا گیا ہے اتنا بڑا number ہو گئے کہ ہم denominator میں جتنا چھوٹا کرتے جاتے ہیں number اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے تو جب سب سے چھوٹا number ہمارے زین میں 0 آ رہا ہوتا ہے جب ہم وہ plug کر دیں گے تو ہمارے پاس infinity کی طرف ہم چلے جائیں گے کیونکہ ہم 1 کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے پاس positive infinity consider ہوگا اب یہ سارے points جو کہ obese تھے وہ اب infinity پر پڑے ہوئے کہیں پر ٹھیک ہے بہت دور جا کے پڑے ہوئے اب ہم نے یہ اوپر والا axis 0 سے لے کر 3 اور positive infinity تک ہم نے کر لیا sort out اب ہم نے نیچے والے points اگر دیکھنا ہے تو وہ 0.5 سے نیچے آتے جائیں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ axis کے نیچے والے points بھی آتے جائیں گے اور 0 جو ہے obviously وہ ہمارے negative infinity کی طرف لے کر چلا گیا اب یہاں پر کچھ points ہمارے پاس positive infinity میں پڑے ہوئے جو کہ 1 پہ تھے اور کچھ points ہمارے پاس negative infinity میں پڑے ہوئے اب یہاں پر ہم نے اپنے axis کو sort out کر لیا اب ہمارے پاس کوئی restriction نہیں ہے ہمارے points بھی infinity میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم probability سے جو obesity کی probability تھی جو 0 پہ اور 1 کے درمیار میں تھی صرف ہم پہنچ گئے ہیں log of odds of obesity میں اب جو یہ والے line ہے اس کو ہم یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پر linear line ہوگی obviously اور اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہم logistic سے بات وہاں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم نے linear والے بات شروع کی تھی اب یہ linear ہے تو اس کی linear equation بھی ہوگی کیونکہ یہاں پر y کو axis کو touch کر رہیے تو اس کا ایک intercept بھی ہوگا میں نے لیکھ دیا minus 3.48 اس کا intercept ہے جہاں پہ وہ touch کر یہ y axis کو اور 1.83 اس line کی slope ہے اور کیونکہ ہم ویٹ کو لے رہے ہیں کہ ویٹ ہمارے پاس ایک ہوئے گا فیکٹر جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی بندہ obese ہے یا نہیں ہے یہاں پر ہم ویٹ لے کر اور log of obesity کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس equation آ گئی ہے اب یہاں سے ہم نے وہی پہلی اگر ہم بات کریں کہ least residuals لا concept لگاتے ہیں تو residuals کس طرح calculate کریں گے وہ تو سارے infinity پہ پڑے ہوئے ہیں اگر دیکھا بھی جائے تو وہ infinity کی طرف residual جائیں گے اور ہر point ہمیشہ ہمیں high residual ہی دے گا تو یہاں پر وہ جو concept ہے least residual کا یا least square کا بلکل استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے پھر بھی اگر ہم یہ سارا کام کر بھی لیتے ہیں یہاں تک تو ہم اس کو بالکل exactly linear regression میں جو ہم استعمال کرتے ہیں high residuals نکالتے ہیں اور پھر least method استعمال کرتے ہوئے سب سے چھوٹا والا جو ہوتا ہے وہ residual نکالتے ہیں کہ ہمارے پاس best fit line یہاں پر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سارے residual سارے points ہمارے جو ہیں وہ infinity پہ ہیں جو gap ہے وہ بھی infinite ہو جائے گا اس لئے ہم استعمال کرتے ہیں maximum likelihood کا concept ابھی تک آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہم maximum likelihood کا concept کیوں استعمال کرتے ہیں اور least square کا method کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا next step ہے کیا ہوتا ہے کس طرح calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اب maximum likelihood کو calculate کرنا ہے آپ نے تو ہمارا first step ہوتا ہے کیونکہ سارے points infinity پہ پڑے ہوئے ہم لے دیتے ہیں ان کا projection اس لائن کے اوپر projection سے کیا مراد ہے عام لفظ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا سایا جو ہے ہر points کا سایا اس لائن پہ کہاں کہاں پڑھ رہا ہے وہ ہم نے اس کو اس point کو وہاں پر represent کر دی رہا ہے جیسے یہ والا point ہے شاہی ہ jurوں کا عاجبہ یہ والا point کا سایا ہے یہاں پڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کو یہا منشنکر دیا اس point کا سایاں پڑھ رہا تھا ہم نے یہاں منشن کر دیا اس طرح اس طرح سارے points کو ہم نے اس لائن کے اوپر جو ایک لینیل لائن تھی اس کے اوپر project کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جانب ہم نے دوبارہ سے اس کو project back کرنا ہے اس curve کے اوپر اب ہم اسے والا کام کیسے کریں گے ہم یہ والا کام کریں گے اس ایکویزن کے دروں اب یہ ایکویزن کہاں سے آئے گی یہ ایکویزن اصل میں جو ابھی ہم نے logit function استعمال کیا ہے یہ p1 by p of log وہاں p divided by 1 minus p اسی میں سے نکلی ہوئی ہے یہ آپ ایسی سمجھ لیں جیسے ہم اکثر اگاد نہیں ہوتا سکوئر روٹ لیتے ہیں پھر ایک دفعہ جا کے ہم اس کو سکوئر لیتے ہیں ہے وہ اصل میں ایک دوسرے کا inverse ہے جب ہم نے سکوئر روٹ لیا 4 کا فور ایکسامپل ہم سکوئر روٹ لیتے ہیں تو ہم نے 2 کو سکوئر لے لیں گے تو ہمارے پس 4 آ جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کا inverse ہے ہم نے کوئی ایک چیز کر لی پھر ہم نے واپس 4 چیز کر لی اسی طریقے سے ہم نے یہ چیز استعمال کی تھی اور ہم وہاں پہنچ گئے تھے دوسرے ایکسز میں اب ہم نے اس ایکسز سے دوبارہ اس میں جانا تو ہم نے یہ استعمال کرنا ہے اور یہاں پر ہم پہنچ گئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کا inverse ہے اب ہم جلدی سے دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو کالکولیٹ کیسے کرنا ہے بہت آسان ہے لینے والجابرہ لگتی ہے اس میں کوئی مسئل والی بات نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے کیا اگرنا ہم نے یہاں شروع کرتے ہیں اور ہم یہاں پر جائیں گے اس ایکویزن کو ہم نے سب سے پہلے کرتے ہیں ایکسپونینشی ایٹ یعنی کہ ایکسپونینشل لینے دونوں طرف جب ہم دونوں طرف ایکسپونینشل لیتے ہیں جیسے e to the power log odds is equal to e to the power log p over 1 minus p تو جو log ہے وہ e کا رسیپروکل ہوتے اس لئے دوسرے کو cancel out کر دیتا ہے اس لئے یہاں پر p اور 1 minus p لکھا ہوئے ٹھیک ہے اب یہاں پر لینے ہم نے الگبرا استعمال کرنا ہے simply یہ 1 minus p یہاں پر divide ہو رہا ہے وہاں جائے کے ملٹیپلی ہو جائے گا یہاں بعد بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ایک جگہ ملٹیپلائی کیا ہے وہاں جائے کے divide کر دیں گے وہاں پر پلس ہو رہا ہے اگلی دفعہ جائے ہم مائنس کر دیں گے ایک سیکٹر ہاں یہ سب چیزوں ہی کر رہے ہیں اب یہ جو چیز ہے اب آپ کو یہاں پتہ کیا کرنے ہیں یہ جو e to the power log odds ہم نے اس کو 1 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرا دینا ہے p کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرا دینا ہے ہم نے ملٹیپلائی کیا ہمارے پاس یہ چیز آگئی اب کیونکہ ہم نے یہ والی شکل بنانی ہے ہم کریں گے p کو جو نیگٹیو ہو رہا ہے اس کو وہاں جائے جمع کر دیں گے تو یہ میرے پاس p plus p e to the power log odds بن گیا اگر میں یہاں پر دیکھوں تو p الائدہ پڑھا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں سے p کامل لیتے ہیں جو ہم نے p کامل لیا تو ہمارے پاس آپ کیا کریں گے پر یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے one plus c اور یہ وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم نے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ اس طرح کی شکل ہمارے پاس بن جائے گے تو ہم نے ڈیریویشن بھی کر لی یہاں پر کہ ہم کس طرح ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں پر ایک آپ لوگ کہیں گے میں پیچھے جاؤں کہ یہاں پر ہم نے e to the power log کیا تھا تو وہ ہم نے کینسل کر دیا تھا تو ہم نے یہاں پر e to the power log cancel کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو next ہے ہمارے پر جو axis ہے اس میں log of obesity ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر صحیح سے ہم اس کو interpret کر سکے ہمارے ذہن میں concept بلکل صحیح ہو اس لئے میں نے ہم پر کینسل نہیں کیا جبکہ بلکل یہ کینسل ہو سکتا تھا جس کو سمجھا رہی ہے اچھی بات ہے جس کو سمجھ نہیں آرہی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے derivation کی ہے اب وہ یہاں تک سمجھا کے بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے اس والے axis سے ادھر واپس جانا ہے اب یہ جو point ہے یہ اصل میں کیا ہے یہ e to the power log boards والا point ہے ساری والے جس سے یہ والا point ہے یہ 3 کے قریب ہے یہ ہے 3 یہاں پر ہم سمپل لگا دیں گے ٹھیک ہے e کے اوپر 3 لگا دیں گے اور یہاں پر 1 plus 2 to power 3 لگا دیں گے ہمارے پاس probability آ جائے گی ہم سارے values باری باری اس میں ڈال کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو points آئیں گے ان کو یہاں پر ہم mention کر دیں گے اب میرے پاس ساری آگئی ہیں probabilities جس سے یہ والا point ہے کی probability ہے میرے پاس 0.1 for example یہ والا point ہے میرے پاس 0.49 تو یہ میرے پاس ساری probabilities آگئی ہیں اب ہم نے اس والی ایکسس سے اس والی ایکسس پر convert ہو چکے ہوئے ہیں اب بات آتی ہے کہ اس میں likelihood کہاں پر آگیا اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ likelihood ہوتا ہے اور جو probability ہوتا ہے ان دونوں میں mathematical difference ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے calculate بھی کیا تھا اس کو کہ probability جو ہوتا ہے وہ area under the curve کو ہم represent کر رہے ہوتا جو likelihood ہوتا ہے وہ اصل میں projection ہوتا اس point کا y-axis کی طرف کیوں کہ یہاں پر probability by definition ہماری y-axis کے اوپر ہی ہے اور area under the curve کا کوئی concept یہاں پر نہیں ہے جو ہم جس چیز کو discuss کر رہے ہیں اس میں وہ والا concept جو probability کا ہے وہ exactly likelihood کا ہے تو وہ دونوں چیزیں same ہے ٹھیک ہے کیوں کہ y-axis پر اگر میں دیکھوں اس کا projection جو کے likelihood کا ہوتا ہے وہاں پر ہمارے پاس probability ہے اس لئے likelihood اور probability کی definition اس stage پر exactly same ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے likelihood calculate کرنا ہے وہ کس طرح calculate کریں گے ہر point کا projection value بندی ہے y-axis کے اوپر وہ نکال لیں گے تو یہ والا ہے obesity کا یہ والا point کیا ہمارے پاس 0.49 یہ والا point 0.71 یہ 0.91 0.92 تو یہ ہم نے سارے probabilities multiply کر لیں جو obesity والی تھی اور جو یہ ڈال والی ہیں جو red والی ہمارے پاس ہیں وہ اصل میں کیا represent کریں گے جو note obese ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم 1 میں سے minus کریں گے کیونکہ likelihood ہم کس کی دیکھ رہے ہیں probability تھی obesity کی تو likelihood بھی ہے obesity کی اس لئے ہم جو red والی ہیں ان کو 1 میں سے minus کریں گے تو ہمارے پاس likelihood ہے وہ obesity کی یا probability of obesity آ جائے گی اب یہاں پر ایک اور concept آتا ہے کہ ہم اس کو calculate as it کر سکتے ہیں likelihood کر رہے ہوں یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ جو log کی properties ہوتی ہیں وہ multiply کو addition میں تفدیل کر دیتی ہیں اور division کو subtraction میں تفدیل کر دیتی ہیں اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ log ہم نے کرنا آپ log لیے بغیر likelihood calculate کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو interpret کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے اگر آپ log لے کے کرتے ہیں اس میں بھی کوئی issue نہیں کیونکہ دونوں کے interpretation exactly same to same ہوتی ہے لیکن اگر آپ log لے کر یہ سارے کام کر لیتے ہیں یہ جو concepts ہیں وہ آگے کچھ اور concepts جو line ہے best fit وہ sweet spot کہہ لیں کہ وہ ہوتی ہے vertical میں اور horizontal line کے درمیان اسی طریقے سے ہم lines کو shift کر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے point ہے جہاں پر میرے پاس کم residual آئے گا یعنی کہ میرے کون سا line ہوگی جس میں اور points میں کم میکسیمم سارے points line کے اوپر اچھ طریقے سے آرہے ہیں وہ point ہم لیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ maximum likelihood approach ہے تو ہم سمجھ لئے maximum likelihood approach کیا ہوتی ہے کیسے استعمال کرتے ہیں اور least square approach ہم کیوں استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے clear ہو گیا ہو گا کہ maximum likelihood کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو کیا مطلب ہوتا ہے next ویڈیو میں ایک بہت اور اچھے topic کے